افضل الزکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ پڑھ لیا تھا کلمہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد میں بعد میں پھر کیا ضرورت ہے نہیں اس کا اظہار ضروری ہے کسرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اسلام کے اظہار کے لیے اس کا اظہار کلمہ کی صورت میں میں کہ جہاں پر اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں وہی پر میرے اسلام کے پہچانی کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں اس لئے میں مسلمان ہوں اپنے اسلام کی ثبوت اسی طریقے سے اب اس کے آگے اور کسی کو اگر نوازنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا خضل آگے بڑا ہو اس کے لئے اور میرے آقا کی نوازش اس کے لئے دروازہ کھولی ہو تو پھر ان کو طریقہ دلکہ نظام عطا کیا جائے گا اب ان کے لئے کیا ہوگا ان کے لئے صرف کافی نہیں ہوگا کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں یہ کافی نہیں ہوگا یہ تو شریعت اور اسلام کا کلمہ ہے مسلمان کی پہچان ہے اہلِ طریقت کی پہچان کیا ہے کہ جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا وہیں پر اپنے نزبتوں کی اور اپنے طریقت کی پہچان کے لئے مولا علی کا اور پنجتن پاک کا شہدائی ہونے کا ثبوت اس کو دینا پڑے گا جن کے پاس میں اس کا ثبوت نہ ہو اس کا اظہار نہ ہو میلاد بھی منانے والا ہو بہت اچھی چیزیں اس کا انکار نہیں ہے نمازیں بھی خوب پڑھنے والا ہو شریعت پر بھی خوب چلنے والا ہو سنتوں پر بھی خوب عمل کرنے والا ہو پھر وہ اس بات کا کہ ہم تو ماشاءاللہ یہ سب کچھ بھی کرتے ہیں پھر طریقت کیا اس سے یہی تو طریقت پیری مریدی بھی تو ہم کرتے ہیں ہم بھی تو بیت و سلوک کو مانتے ہیں ہم بھی تو راہِ طریقت کو مانتے ہیں اور یا کو مانتے ہیں نہیں تو جب اپنے طریقت کے ثبوت دینے کے لئے جیسے اقرار ضروری ہے جیسے مسلمان ہونے کے لئے کلمے کے اقرار میں اللہ اس کے رسول کا اقرار ضروری ہے وہ کلمے شریعت ہے جس کے ذریعے سے یہ مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہونے کے لئے کلمے شریعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ ہی کہے تو رسول مسلمان نہیں کہنا جائے گا اس لئے کہ تو یہودی بھی کہتے ہیں یہ تو نصرانی بھی پڑھتے ہیں کلمہ اسلام کے لیے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قرار کے ساتھ اللہ کو ماننے کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے کلمہ کے پڑھنے اور آپ کو اللہ کے محبوب اور رسول اور نبی ماننے کا اظہار بھی کرے محمد رسول اللہ یہ تو کلمہ اسلام ہیں جیسے کلمہ اسلام بغیر جزے محمد کے پرانیوں تا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہوں مسلمان نہیں ماننے اس کو یہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں مجوزی بھی پڑھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم لا الہ الا اللہ پڑھتی تھی موسیٰ قریب اللہ کہتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم لا الہ الا اللہ روح عیسیٰ روح اللہ کہتی تھی ایک جس تو وہ ہر نبی کے ساتھ ہر رسول کے ساتھ میں تھا لیکن کلمہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کلمہ خدا کے ساتھ اور توہید اور وہدانیت کے ساتھ اور خدا کے اقرار کے ساتھ محمد و رسول اللہ ضروری ہے تب وہ پہچانا جائے گا کہ یہ محمدی ہے اور یہ مسلمان ہے کلمہ اسلام لا الہ دلاللہ صرف اکیلا نہیں بلکہ محمد و رسول اللہ ضروری ہے تو کلمہ مومن کے لئے کلمہ مومن کا نمبر آتا ہے کلمہ مسلمان تو جس میں لا الہ دلاللہ محمد و رسول اللہ کے ہم محمدی ہیں ہم آقا کے غلام ہیں ہم آقا پر ایمان لانے والے ہیں اللہ کو مانتے بھی ہیں اللہ کو پہچانتے بھی ہیں تو اپنے محبوب کے واسطے اور وسیلے سے محبوب کو چھوڑ کر ہم اللہ کو پہچانتے بھی نہیں اللہ کو مانتے بھی نہیں یہ کلمہ اسلام ہے کلمہ اسلام کیا ہے لا الہ دلاللہ محمد و رسول اللہ پھر کلمہ اسلام کے بعد پھر کلمہ مسلم کے بعد اب جو نمبر آئے گا وہ کلمہ مومن کا آئے گا اب کلمہ مومن کا کیا ہے لا الہ الا اللہ بھی ہوگا اور محمد الرسول اللہ بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ میں کیا ہوگا کلمہ کے الفاظ کچھ اور بھی ہو لیکن اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے پاس اپنی آل اولاد اور اپنے مال اور دنیا اور دنیا کی زندگی حتیٰ کہ اپنی جات سے زیادہ نہ ہو جائے یہ کلمہ مومن ہیں کیا ہے میرے آقا پر فریفتگی ایک سانس آگی ہو تو دوسری سانس کی دمنہ سے زیادہ میرے آقا سے محبت کا ثبوت یہ کلمہ مومن ہیں اور مومن کہتے ہی اسے ہے جو اپنے ہر سانس کی انتہا کے اوپر اپنے مصطفیٰ کی مسکرات چاہتا ہے وہ کلمہ مسلمان ہوگا کہ جو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے کر رو جائے گا ہم ہیں نا بھی مسلمان مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہیں کلمہ مومن ہونے کے لئے ثبوت صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ ارہ مجمعین بھی اس بات کا کلمہ پڑھا کرتے تھے میں کلمہ نہیں بدل رہا ہوں کلمہ توہید کلمہ اسلام تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن سمجھ رہا نا تشریح کلمہ مومن کیا ہے کلمہ مومن کے لئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے کیوں کہ یہ کلمہ تو منافر بھی پڑھتے تھے یہ کلمہ تو یزیدی بھی پڑھتے تھے یہ کلمہ تو مسلمان دین کو بیچنے والے تاجر بھی پڑھیں گے پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے یہ کلمہ مسلمان کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو جوز ہے لیکن کلم مومن کلم مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑے گا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی روح پھڑکے گی محبت کا اظہار ہوگا سوجانوں سے قربان ہونے کا اظہار ہوگا اس کی ساسوں میں خوشی آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلم مومن ہیں کلم ہے جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تو زور ہو لیکن صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز دب جاتی ہو بھیگی بلی بن جاتا ہو وہاں پر سانس رو جاتی ہو اور آواز دھیمی ہو جاتی ہو تو وہ کلمہ اسلام والا ہے بھی کلمہ مومن والا نہیں ہے کلمہ مومن والا نہیں ہے کلمہ مومن والے کا مقرب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ مومن ہیں کا مطلب کیا ہے کہ خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے محبت کا ثبوت دینے کے لیے کہ میں مومن ہوں اور مومن کی شان میرے آقا نے یہ بیان فرمائی کہ مسلمان الگ ہے مومن الگ ہے مومن اس وقت تک نہیں بل سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے پاس اپنی جان اپنی آل اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ نہ ہو جائے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا پھر مومن کا کلمہ اور مومن ہونے کی پہچان تم کو اور مجھ کو کیسے ہوگی اس کے اظہار میں اس کے اندر میں وہ قوت ہوگی وہ جولانی ہوگی سننے والا بھی محسوس کرے گا سننے والا بھی محسوس کر لے گا کہ کیا بات ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاں یہ دعا مسلمان بھی پڑھتے ہیں پھر آخا کے حید زاہرہ کے درے مسلمان بھی پڑھے تھے سن سٹھ ہجری کے اندر میں یزیدی بھی کلمہ کو پڑھتے تھے کلمہ اسلام کو لیکن اب میں کلمہ مومن کیسے پڑھوں تو پھر پہچان لیا جائے گا کہ اس کا انٹریس اور اس کا اظہار محمد رسول اللہ پر ہوگا اس سے زیادہ اس کا اظہار صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بعض اعشقید نے جیسے میرے آخا کا نام جس میں مبارک آتا ہے تو آخوں کو چون لیتے ہیں یہ عشق کی ایک چیز ہے کوئی سنت اور واجب اور فرض کی چیز نہیں ہے لیکن اظہار عشق ہے یہ مومن کے کلمہ کا ثبوت ہے اب مسلمانوں پر یہ لاغو نہیں ہوتا اب سوالی ہوتا ہے کہ سنت ہے کہ فرض ہے اتنا احتمام کیوں کرتے تو بابا کچھ بھی نہیں کرتے لیکن مومنوں پر فرض ہے مسلمانوں پر ہے ہی نہیں یہ مومن پر فرض ہے کیوں فرض ہے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ مومن ہیں ذرا الجن ہوگی آپ کو نہیں ہوگی تو دوسروں کو تو ہوگی جو اہل علم ہوں گے انہوں تو کٹن جائیں گے اس معاملے کے اوپر کہ کلمہ مومن یہ خانقہ محمدی والے اور کیوں عنوان نکال دیئے کلمہ مومن کلمہ مومن میرے آقا پر اپنی سوجانوں سے قربان ہونا اور میرے آقا کے لئے اپنے سانسوں کے لینے کا اظہار کرنا یہ کلمہ مومن ہیں اور اس بات کا ثبوت دینا کہ اپنے جذبات سے اپنی آواز سے اپنے مزاز سے اپنی مسکراہت سے اور اپنے اندر کے ہاؤسنوں سے اور اپنے اندر کے جذبات سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو کلمہ اسلام ہیں اس میں تو ہے یہ مشاملی لیکن اس کے ساتھ مومن ہے اس بات کا ثبوت یہ ہوگا کہ اس کا صل اللہ علیہ وسلم بتائے گا کہ یہ مومن ہیں یہ مومن کا کنا پڑھنے والا ہے صل اللہ علیہ وسلم بہت سے تو وہ ہم کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلکہ اس میں اندیسائز کریں گے کہ وہ کلمے کا جو سوڑی کلمے میں داخلی کیوں کر رہے ہیں میں مسلمان بننے کے بعد میں اپنے مومن کا اظہار ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا انٹریسٹ اور ہمارا ذوق ہمارا ذائقہ اس سے زیادہ اونچی آواز یہ کہے گا صل اللہ علیہ وسلم اور جس کا آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تو اونچا رہے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم تو کلمے مومن کا اظہار نہیں ہو رہا ہے وہ مسلمان ہیں ابھی مومن نہیں بن سکا مسلمان ہیں وہ مومن نہیں بن سکا بہت سے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے اندر میں ایک ایک آدمی وہ ہے جس کا آپ پر اتنا احسان کہ آپ کی وہ جان بچایا ہوا ہے اگر اس کا نام آ جائے تو فوراں آپ سست نہیں ہوں گے مریض نہیں بن جائیں گے وہاں پر میں پہچھا دوں ان کو آواز بدل جائے گی آنکھیں کھل جائیں گے زبان اٹھی ہو جائے گی نہیں وہ میرا دوست میں پہچانتا ہوں میرے بچوں یہ علامات اور یہ پہچان بتا رہا ہوں کہ کلمے مسلمان ہم مسلمانوں کے لیول میں ہیں ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ ارشارہ بھی فرما دیا کہ ذکر کی مجلسیں ایسی ہیں جیسے جنت کے باغ اور فرمائیں کہ جب باغوں پر سے گزرا کرو تو خوب جی پھر کر چھرا کرو جیسے جانور حریب حری کھیتی اور واق بغیچے کے اندر میں خوب چھرتا ہے مالک کے ڈنڈا مارنے سے بھی منڈا ہو کر ڈنڈے کھاتا بھی ہے لیکن کھانس کھاتا ہے دل لگا کر کھاتا ہے وہاں پر ہے نا حدیث ہے پاک میں تو پھر ذکر کے حلقے فارمائٹی سے ایک درجہ کے در پولی کر دو یہ نہیں بلکہ وہاں پر ذوق اور دل لگے گا اس کا انٹریس پیدا ہوگا ظاہر ہوگا وہ اور پھر انٹریس اس طریقے سے ظاہر ہوگا ہم کلمہ مسلم پڑھ کر مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم مومن ہیں تو وہاں پر پہچان مومن کی کیا ہوگی کہ جب میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مصمم اور اسم مبارک جب آئے گا تو اس وقتیں آواز بھی اُچھی ہو جائے گی محبت سے چہرہ بھی کھل جائے گا آنکھییں بھی کھل جائے گی محسوس ہوگا کہ ارے یہ کوئی خاص نزبت ہے ان کی تو کلمہ مومن کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خطوہ لگ جائے گا لیکن دلیل دے دوں کہ تم لوگوں کو حیبت نہ ہو مجھے حیبت نہیں ہے لیکن حیبت تم لوگوں کو ہوگی شاید کہ کیا پاڑے پڑا دے رہے ملکے حضرت صحابہ اکرام مزون اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ اور انس کے بعد میں کیا بات ارشاد فرماتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یہ کلمہ مومن تھا یہ ہمارے میرے ماں باپ آپ پر قربان اور عرب کے اندر میں یہ ماں باپ جو ہوتا تھا نا آدمی کے اپنی جان سے زیادہ اگر کسی بات کی اگر اس کو نمائندگی اگر کرنا ہو اپنے ماں باپ کی قربان ہی اور ماں باپ سے زیادہ ان کو جس کا مطلب ہے کہ میری جان کوئی چیز نہیں ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ کلمہ مومن ہیں وہ تو صحابہ کے ساتھ میں میرے آقا کی ساتھ ہوتی تو کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آج تو مسلمانوں کے اسلام کا نظام اتنا زیادہ حق سے دور ہو چکا ہے چاہے ان کے مسجدوں ہوں کہ ان کے نظام دین ہو اور ان کے مسلق اور جماعت کیوں نہ ہو عمومی طور پر اسلام کا نظام کہ آج تو ازان سے پہلے کی دروشریف مسلمان کو کھٹکتی ہے نہیں کھٹکتی تو پھر ہر مسجد میں کیوں نہیں ہوتی ہونا چاہیے نا کیونکہ ہر زمانے کے تقاضوں کے عدیبار سے اس وقت کے دینی اظہار کے نظام الگ ہوتے ہیں دینی اب اس وقت میں امت جو آگئی ہے کلم اسلام پر ٹکی ہوئے ہیں مسلمانوں کا کلمہ ہے مومنوں کا کلمہ دور دور تک نظر نہیں آتا مومن کا کلمہ کیا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ کا جز بنا رہے ہیں یہ بات نہیں ہے لیکن جذبات کے اظہار کا کہ ہم اپنے آقا کے نام لےوا جیسے صحابہ آ کر جذبات کا اظہار کرتے مومنین کا کلمہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ میرے ماباپ باپ پر قربان تو پھر وہ اظہار کرنے میں اگر ازان سے پہلے کہنا شروع کر دو یا رسول اللہ ہماری آخری سانسے اور ہماری آخری سانس کی ارمان یا رسول اللہ آپ کی مسکران تو بولیں گے اگر یہ کہنا ہے آپ اتنا شروع کریں بولیں گے کی نہیں بولیں گے ازان برداشت نہیں کر رہے ہیں نماز سے پہلے کی یا رسول اللہ برداشت نہیں کر رہے ہیں سلام کے پھرنے کے بعد میں بہوازِ بلند کلمہ توحید کو برداشت نہیں کر رہے ہیں لاکر بتا رہے ہیں کہ یہ کتابیں وہ کتابیں اسی کتابوں میں ہم حوالے دینے کو تم کو تیار ہے پھر بھی ماننے کو تیار نہیں زبان کیوں رو جاتی ہے تمہاری سراؤدین ایوبی نے اس زمانے کے در میں دیکھا تھا کہ بادشاہوں کے نام لے کر بادشاہوں کا ان کی بڑاگیوں کے بیاد کرنے کے لئے ازان سے پہلے کہا جاتا تھا ان لوگوں نے بنو امیہ کے خلیفاؤں نے ان حکمرانوں نے یہ لاگو کر دیا تھا مسجدوں کے در میں کہ بادشاہ کے نام کا اعلام کیا جائے اب ہے کہ نہیں جہاں بھی دین کی خدمتوں کی بات آتی ہے تو اس مسلمان کے بچے کو اس مسلمان کے علم دین کے دعوت کرنے والے عالم کو میدان کربلا کی شہدتوں کے اوپر تو حلق رو جاتا ہے اٹک جاتا ہے لیکن اس ملک کی جگہ آزادی کی تاریخ کیسا فرپر سناتا ہے سناتا ہے کہ نہیں سناتا جو وہ سناتا ہے کہ بھی تجھے توفیق نہیں ہوتی یہ کربلا کی بات تاریخ بھی سنا ہے پہچان دے رہا ہے نا یہ تو اسی طریقے سے خلافت ابن امیہ کے اندر میں ان ظالم جابر حکمرانوں نے یہ قانون بنا دیا تھا کیونکہ تیری حکومت میری حکومت تو بڑا میں بڑا میڑوں کی لڑائی چلتی تھی تو پھر ہر ایک اپنے اپنے علاقے کے حکمرانوں کی ایک ایک بل پاس کرے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کہ عوام کو اور یایہ کو اپنے بادشاہ کا ممنوع اور مشکور رہنے کے لیے عزام سے پہلے اپنے بادشاہ کا نام عزام میں لیا جائے اور یہ چل رہا تھا سالہ سال چلائی ہے سالہ سال چلاؤ چلاؤں سلاودین ایوبی رحمت اللہ رہے آئے جن کی پہچان اہل طریقت کے نمائندے کی طرح سے تھی بڑی خدمتیں ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں انہوں نے آیا تو کہا کہ یہ بادشاہوں کے نام مسجد کے محرابوں سے مسجد کے محرابوں سے نہیں اس کو ختم کرو نہیں کچھ تو ہونا چاہیے لوگ آگی ہو چکے ہیں عزام سے پہلے تو بلے کہ نام کسی کا واقعی رہنے والا ہے اور اس سے بہتر اگر کسی کا نام ہے تو تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ کا نام ہے اس لیے دروش شریف پڑھا جائے یا پھر صلاة و السلام علیہ کا یا رسول اللہ کی آواز لگائی جائے اب کہتے ہیں کہ بدعت چل ہٹ یہ بدعت کیسے ہوا درود پاک کا پڑھنا بیدت ہے کیا ہم ازان کا جس سمجھ رہے ہیں اس کو فرض و واجب قرار دے رہے ہیں نہیں پہچان تو ہوگی شکر ہے میرے غریب نواز اور راجل شاہ و علیہ کا کہ اس خانقہ محمدی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ساری ازانیں ہوتی رہے گی لیکن پہچاننے والے پہچان لے گی کہ خانقہ کی ازان ہے اس لئے کہ ہمارا السلام علیکہ یا رسول اللہ اس کے بعد ازان ہوتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یا درود شریف کا پڑھنا سلام علیکہ یایوبی کے زمانے سے کہ اس سے تو بہتر بہتر نہیں ہے کیا اور ماشاءاللہ یہ وہ نسخہ ہے جس کو انہوں نے دیا تو پھر مسجد کی ازانوں کی پہچان ہو گئی کہ پہچان لیے جاؤ گے کہ کہاں پر میرے آقا سے محبت کرنے والوں کی مسجدوں کی ازان ہے اور کہاں پر میرے آقا سے اتنی محبت مت کرو جی غلو ہو جاتا وہ بولنے والوں کی مسجدوں کی ازان اور یہ محبت کرنے والوں کی مسجدوں کی ازان میں دونوں میں پہچان پیدا ہوگی کی نہیں ہوگی پہچان اس طریقے سے قائم کروائی گئی تھی قیرین تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے لیکن کلمہ مومن محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خود ہی جائے چہرہ بھی تم تمہ جائے اور سانس دم نہیں آنا وہاں پر تو ظاہر ہونا اور صحابہ اکرام مزول اللہ میں ان کا کلمہ بھی کلمہ ہے کلمہ مومن کیا تھا کہ میرے مباپ آپ پر قربان یا رسول اللہ یہ کہا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ اکرام مزول اللہ تعالیٰ علیہ وطمئین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہے کر میرے ماباپ آپ پر قربان میرے ماباپ آپ پر قربان یہ کلمہ مومن تھا اب ہمارے لئے کلمہ مومن ظاہری طور پر دو جہانکہ مالک کی ذات ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے موجود نظروں میں نہیں ہیں تو پھر اس کے قلمہ مومن کی پہچاند کیا ہے کہ جہاں پر میرے آقا کا نام لینے کا موقع مل جائے وہاں پر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر کہے آواز پھول جائے سننے والے چمک جائے محسوس ہو جائے کہ انہیں اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ان کو انٹلیس ہے اس سے زیادہ ان کی نزبت ہے ہونا چاہیے کہ نہیں یہ کلمہ مومن ہیں صحابہ تو کہتے تھے چونکہ سامنے ظاہر میں موجود تھے تو کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے محواب اور قربان اس کا بدل کلمہ مومن کا ہمارے آپ کے پاس میں یہ ہے کہ جہاں بھی موقع مل جائے میرے آقا کے اسے مبارک کے لینے کا محمد رسول اللہ اگر کہے محمد رسول اللہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں فرق محسوس کی گی نہیں ایک بیمار کا ایک صحیح مند کا ارے بھوڑا بھی جوان ہو جائے میرے آقا کا اسے مبارک آ جائے تو یہ نہیں کہ جوان تھا اور بوڑا بند ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لارتی نہیں فرشتے بھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اس کو اللہ توارو دارا بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ ہاں میرے محبوب کے نام کا اظہار کرنے پر یہ خوشی کے ساتھ اظہار کر رہا ہے دپ کر مجھول بلکر بیمار ہو کر نہیں ڈکار لے کر نہیں بلکہ پکار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناتوں میں پڑے بیانات میں پڑے اور کہیں پر ایسے درود پاک کا موقع ہو تو پھر کلمہ مومن پڑا کرو میرے بچوں کلمہ مومن یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھل جانا چاہیے دل کی کلیاں کھل جانی چاہیے اظہار ہو جانا چاہیے کہ مومنین پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ کیا پڑھ رہے ہیں مومنین پڑھ رہے ہیں یہ ثبوت ہونا چاہیے ہیں یہ ثبوت ہونا چاہیے ہیں اگر یہ ثبوت ہے تو مبارک ہے خدا نہ خواستہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے لانتی ہے یہ اس کو دل سے تعلق اس کا ثبوت نہیں دے رہا ہے بلکہ مجبوری کے بات سمجھ رہا ہے اس لئے کلمہ اسلام تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور مومن کا کلمہ اس کی پہچان کیوں ہوگی کہ جیسے صحابہ اقرام یہ بات فرما کرتے تھے کہ میرے ماباپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ اس کا بدل ہمارے راپ کے لئے ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کو بھی محسوس ہو جائے کہ اس کا یہ وزن یہ محسوس کروا رہا ہے کہ نہیں یہ آقا کے ساتھ میں کوئی روح اور قلب کا اپنی جان کا اور اپنی عزبت اور تازم اور محبت کا کوئی تعلق رکھتا ہے اظہار ہوا کی نہیں ہوگا یہ کلمہ ایمان ہیں اور یہی ایمان یہی ایمان کا ثبوت وقت آخر تمہارے لئے ایمان پر خادمے کا ذریعہ بنے گا جہاں میرے آقا کے اس میں مبارک کی بات ہو وہاں اظہار کرو اور حمد کے ساتھ تمہیں اپنے ماحول اپنے دوست احباب اپنے کاروبار میں اور اپنی آل اولاد اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھروں کے اندر میں اپنی قانقاہوں میں یا رسول اللہ کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر کہا کرو درودِ باق بڑی عزوتوں کے ساتھ پڑھا کریں جھون کر پڑھا کریں محسوس ہو محسوس ہو کہ واقعیتاً ان کو ان کے قلب کے ساتھ میں تعلق ہے دل کے ساتھ میں ان کا تعلق ہے اور یہ تعلقی ایمان ہے قلبیں ایمان ہے یہ جو صحابہ اکرام کا تھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتی تھے صحابہ بھی لیکن جیسے میرے آقا کی بارگاہ ہمیں تشریف لاتے ہیں تو پھر فوراً سلام جیسے ہی عرض کرتے ہیں السلام علیہ کا یا رسول اللہ تو اس کے بعد میں پھر دوسرا جمعہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ یہ قلبیں ایمان ہوتا تھا ان کا اور یہی قلبیں ایمان تمہارے میرے خاتمہ بالخیر کا سریعہ بنے گا ورنہ کھڑے ہونے والوں کو موں کو دیکھ کر ان کے سامنے یا رسول اللہ بولے تو کیسا اور جان دونا کئی کو ٹینشن لینا حضرت چھپاؤنا ویسے ہے کی تو مرتے وقت تو ویسے لوگ آکے کھڑے رہیں گے نا ان کو دیکھ کر تو پھر اور ڈڑ جائے گا اور چھپ جائے گا بیٹے کھانا کھانے کو نہیں جناز کھانا نہیں جتے کیا ہے یہ بولگی ارے 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 پھر خطرہ پیدا ہو جائے گا اس کا جو چھپا ہے اس کو چھپا دیا جائے گا اور جو سپاہی بن کر رہا یا غری نواز یا غصر آزم یا رسول اللہ کہنے والا خدا کی قسم خدائی پھر اس کی مدد کے لیے آ جائے جس کے پاس میں اولیاء اس کی دستگیری کے لیے اس کے پاس پہنچ جائیں گے کہ وقت آقل اس وقت میں ہمارے نمائندے کو ضرورت ہے امت افضائی کے لیے ہوتا کہ نہیں ہوتا برے وقت میں آ دینا تو جب یہ زنیا جانے کا وقت ہوگا تو خدا کی قسم اولیاء اس کے پاس میں آ کر لین لگا کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو ہمارا تھا اب ہم تمہارے اختیار میں ہیں کہ اپنی چائز اپنا مزاج اپنی طبیعت کے دوار سے چھپ چھپ کے گلیوں میں چھپنا نظر نہیں آنا لوگوں میں ظاہر نہیں ہونا چھپ چھپ کر رہا ہو تو ٹوکرے میں چھپا دی جاؤ گے ویسے مرے گا پھر کون رہے گے وہاں مرتے وقت میں وہی لوگ رہے گے انہی کے چہرے کو دیکھ کر جبکہ زندگی میں ان کو دیکھ کر چھپتا تھا یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا یا غریب نواز یا غصر عظم نہیں کہتا تھا تو مرتے وقتوں اور دورہ خوف کے ادر میں اور زیادہ شیطان بولے گا یہ بولے گا دیکھ پھر اب تو تو ہوگا شیطان جائے گا جانب میں اور انہوں کو جاندو کئی کو لیڑا ٹینشن چھوڑ دو پیچھا کچھ بولے تو ہے کی فرض کیا قرآن میں ہیں گی یا رسول اللہ بولو بلکے حیرے بابا نہیں نماز نہیں ہوتی یا رسول اللہ بولے کیسے الٹے پاڑے بناتی ہیں یا غصر عظم یا غریب نماز اللہ اللہ تبارکتالہ قرآن میں ہا تو قرآن میں میرے دوستے بلکے بول دیا تو دوستوں کو یاد کرنا اللہ کو برا تھوڑی کی کہا نہیں اولیاء کا نام لینا ہے کی یا غصر عظم یا غریب نماز بولنا ہے کی قرآن میں ہے نا میرے دوستوں کو یاد کرو وہ میرے دوست ہے اللہ نے تو فرما دیا نا تو اللہ کی منشاہ تو ہے کہ اس کے دوستوں کو تو یاد کر نہیں اگر یہی پر چھکتا رہا نہ کوئنا اپنے قدر میں تو بول لینا مگر ذرا ویسا ماہ ہو رہے وہاں پر بولنا خود تیرے اندر کی پہچانے ہو تو مطمئن ہوگا کہ نہیں یہ ہے ویسے مقامات کے اوپر یا غصر عظم کہے تو ہی تو تیرے کامیابی کیا مارس تجھے ملیں گے ویساں کو دیکھیں نکو کونے میں چھپو ادھر چلے جاؤ پتلی گلی ڈھلو بلکل چھپ چھپ ارے 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 یہ تو شرمندہ یہ شرمندہ ہیں لڑو جھگڑو مد بلکہ ہونا یا رسول اللہ کون بھی گاڑے گا تمہارا یا غریب نواز کہونا اتنی یہ ہوگا نا پاگل بولے گی تو پاگلوں کو پاگل بولنے سے ہم پاگل تھوڑی ہوں گے ہوں گے کیا یا غصر عظم بولونا اس ماحول کے اندر میں تم میرے غصر عظم کا نام لے رہے ہو میرے غریب نواز کا نام لے رہے ہو تو اس کا بدلہ تم کو کیا بلے گا میں کیا کہوں تم کو عقل ہے ذرا شرم ہے تو ذرا سوچو کہ میرے غوث پاک تو جانیں گے کہ میرا میرے سلسلے کا ایک بچہ ویسے ماحول میں بدعقیدوں کی مسجد میں جا کر بدعقیدوں کے جنازے میں جا کر بدعقیدوں کی وحیت میں جا کر بدعقیدوں کے ولی میں راقت میں جا کر غریب نواز کہیں گے کہ اچھا میرا نام وہاں پر لیا جبکہ سب میرے مخارکتے ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر تھپ تپائیں گے یا نہیں تھپ تپائیں گے تم کو مجھ کو تو نوازنے کے لیے ایسے مواقع دے رہے اور ہم وہاں پر بھیگی بلی بلکہ جیسے ان کے چندوں پر تم پڑ رہے ہیں ان کی تنقاؤں پر ان کی زکاہتوں پر تمہارے پیٹ پڑ رہے ہیں شرمندہ ہو کے وہاں چھپ جاتے ہو اور اپنے صورتوں کو چھپا لیں تو سڑی صورتوں کو ارے ظاہر کرو یہ وقت ہے وہ تم کو کیا فائدہ پہنچے گا بچی ہوئی زندگی کے در میں کب تک شرمتے ہوئے اپنی منڈیوں کو چھپا کر زلیل بن کر زندگی کے گزر رہے ہو ایسے موقعوں کے اوپر کہا کھرو جہاں پر دو چار آدمی کڑے ہوئے یا غریب نواز سوال بنا علمان بنا یا غسل عاظم یا رسول اللہ یا علی مولا علی ہونا چاہیے نا جی ٹینشن اپنے کو نکو نہیں ٹینشن اپنے کو نکو تو تیری منافقت کی علامت ہے وہ تیرے اندر کے کھوٹے پن کی علامت ہے اور یہ کھوٹا پن جمع کرتا رہے گا تو پھر تیری موت کے اوپر تیری لئے مسئلہ بن جائے گا بنے گا کی نہیں بنے گا مسئلہ قیسوں کو ساتھ میں رکھا مرتے وقت میں قوم ساتھ میں ہوں گے پھر چھپتا رہا تو چھپا دیا جائے گا اس لئے ضروری ہے کہ کلمہ کی ایمان میرے آقا کی محبت کا اظہار دل و جان کے ساتھ میں اظہار کے ساتھ اور کچھیوں کے ساتھ میں ہو تو وہ کلمہ ایمان ہے کونسا ہے کلمہ ایمان میرے آقا کا اس مبارک کے لینے پر روح بھی تر و تازہ ہو جائے زمان بھی اور بھی جسم بھی ایسا محسوس ہو کہ پیاسے کو ٹھنڈا پانی ملیا ہو میرے آقا کی ذات محبت کر کے تو دیکھو روح کو اختیار کر کے دے دیکھو کیوں راستے میں ترس رہے ہو پانی کو جبکہ راستہ ہم بتا چکے ہیں اس کے باوجود بھی اگر قسمت ہی کتر میں بدنصیبی لکھا کر لے کر آئے ہو تو پھر وہ بات تو الگ ہے ورنہ تمہارے اندر کی اور میرے اندر کی اس کا علاج ہے میرے بچوں یاد رکھنا کہ موجودہ ماحول کے اندر میں تمہاری میری ذمہ داری ہے کہ صرف تمہاری میری یہ ذکر کی مجلسے کر لینا خانقاؤں میں آ جانا میلاک کی محفلے چھتی شریف کے محفلے یہ ہی رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ وہ لوگ تو تمہارے خاندان والے تمہارا وہ باہر کا ماحول تمہاری دکان والے تمہارے آفس والے تمہارے سختران والے وہ لوگ تو خانقاؤں میں آنے سے رہے اگر تم لوگ ان کے پاس میں جاؤ تو وہاں پر بھی پیغام پہنچایا کرو یا رسول اللہ کہو وہاں پر یا غریب نواز کہو اور یا غوث العظم کہو یا غریب نواز کہو اگر عورد زیادہ مردانگی ہے تو پھر یا پیر کہو خانقاؤں میں یا پیر کہہ لینا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے یہ تو رشوت بھی ہو سکتی ہے وہاں کہو کہ جہاں پر تم کو اس کا جواب ملے اور تم ان کو پھر بتاؤ حق کا راستہ یہ ہے تو حق کی سپائی ہونا تو یہ تو ہوگا تو حق دینے کے لئے لڑو بھڑو مت لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں یا غریب نواز زور سے تو سپائی اگر قانقہ محمدی کا اگر قانقہ محمدی اجمری نصرتی سے گھٹیلی نزبت ہے جہاں پر کسی کے ایک پیسے کا روادار نہیں لادندار نہیں ہے کوئی نہیں کہ سکتا کہ ہم روپیہ دیکھ رہاں پر چندہ اور تم جو لنگر کر رہے ہیں اس کے در میں ہم تو کھلا رہے ہیں ایسا بے نیاز رکھا میرے غوثوں کھا جانے اور نواز رہا ہے میرے بچوں کو کسی کو محتاج نہیں بنایا اب دنیا کو بتا دو دنیا کو بتا دو اگر تم حق کو نہیں بتاؤ گے حق کو بتانے کے لئے تو یا غوث العظم کہہ رہے ہیں حق بتانے کے لئے تو یا غریب نواز کہہ رہے ہیں اور حق کے روح پر لانے کے لئے تو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں حق کے بتانے کے لئے تو ازان سے پہلے درود پاک کو پڑا جا رہا ہے کہے کے لئے ہیں حق بتانے کے لئے ہیں کوئی فرض نہیں ہے یہ لیکن حق کا بتانا اس وقت میں ضروری ہے اس لیے میرے بچوں تم کو یہ سب کچھ بھی مبارک ہے لیکن نیچی اور انفرادی طور پر کسی رسم میں جاؤ کہ کسی ولیمے میں جاؤ کسی اغت میں جاؤ کہ کسی میت میں جاؤ کہیں دباخانے میں جاؤ کہ گوشت کی دکان پر کہ ترکالی دکان پر جاؤ کہ آلو پیاس کی دکان پر جاؤ کہ تمہارے دکان پر اگر کوئی گراک آئے اور جہاں محسوس کرو کہ یہ لوگ میرے آقا کے کلمہ پڑھنے کے باوجود میرے آقا کی محبتوں کے راستے سے ایمان کے راستے سے دور ہے صرف مسلمان ہیں ان کے سامنے ایک دعوت کی صورت کے اندر میں تمہارے اوپر حق ہے اور میری طرف سے تمہارے پر ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے یا رسول اللہ کو ہو مولا عالی کو ہو یا غریب نواز کو ہو یا غسر آزم کو ہو وہ سوال کرے گا اس وقت میں تو کچھ نہیں کہے گا لیکن بعد میں وقت نکال کر آپ کے پاس آگے پوچھے گا آپ یہ کیوں بولے تو کہا کہ اس کو پھر بتاؤ یہی تو ہے روز آنا کم از کم پانچ جگہ تو ایسا اظہار کرنا چاہیے کسی کی شادی میں گئے وہاں پر بھی کسی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کو یا رسول اللہ اس مسجد نے ازان رہے محمد رسول اللہ کے اپر آپوں کے اوپر بلکل کیوں نہیں اگر وانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خود صحیح نہیں سمجھ کر کر رہا ہے دیکھا دیکھی کر رہا ہے کہ میرے آقا کے اس میں مبارک جہاں بھی لیا جائے تو پھر اس طب کو یہ محسوس ہو جائے کہ مو میں مزا ہو کہ سامنے والوں کو بھی لذت آ جائے اور یہ سمجھ جائے یا نہیں یہ مدینے والوں سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں سمجھ میں آئی بات اس طریقے سے ہونا چاہیے یہ حق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کنگو مجھ کو ان حق کے اظہار کے ساتھ زندگی کا ہر نمہ مزانے کی توفیق عطا فرمائیں بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول